اسلام علیکم فیز نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد اور میں ہوں محمد کاشیب آزم سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن نہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 133 میں ہونے والے زمین الیکشن سے قبل سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹر سے قرآن پاک پر حلف لے کر ووٹ خریدنے کے الزمان سامنے آئے ہیں مسلم نیون کے کارکن محمد عارف نے الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت درش کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے حلقے میں ووٹوں کی خریداری کر رہے ہیں سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 63 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 32 کا تعلق کراچی سے ہے مہکوائے سیدھ سندھ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہیدر آباد میں 29 بدین سے ایک عمر کوٹ سے ایک کیس رپورٹ ہوا نومبر میں اب تک ڈینگی کے 642 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں گوئٹے مالا کے شہری نے امریکی ائرلائن کے تیارے کے لینڈنگ گیر میں چھپ کر دھائی گھنٹے کا سفر تیہ کر لیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دھائی گھنٹے کی طویل پرواز کے دوران گوئٹے مالا کا شہری محفوظ رہا مالا دولت نہیں انسان کے اندر غیرت ہونا بہت ضروری ہے مزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانا میری زندگی کا مقصد ہے مزیر آدم عمران خان نے کہا کہ مذہبت کے معاملے پر کسی کے ساتھ زبرزرستی نہیں کی جا سکتی اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے لاہور میں دوڑ پھرنے سے شہری کی ہلاکت آئی جی پنجاب نے پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ترجبان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے راول پنڈی بلتان فیصلہ باد اور گرجناوالا سمیت بڑے شہروں میں پتنگ فروشوں کے خلاف آپریشن کا حکم دے دیا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مسلط شدہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کچھ ملک میں آج ہو رہا ہے اس سے ملک کی بقاعدہوں پر لگی ہوئی ہے جالی کا بینہ نے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی رہنمائے ایم کی ایم بحالی کمیٹی فاروق سرطار نے کہا ہے کہ نسلہ ٹاور کے این او سیز کو نہیں مانا گیا تو کل نکہ نامے پر بھی سوال اٹ جائے گا فاروق سرطار نے نسلہ ٹاور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا این او سیز سرکاری اداروں کی دستاویز ذات ہوتے ہیں تمام اداروں کے اجازت نامے لے کر یہ مارت بنائی گئی تھی کراچی والوں کے لیے بڑی خبر وزیراعظم منصوبہ بندی اصد عمر کا کہنا ہے کہ گرین لائن منصوبہ کا تفصیل اجازہ لیا ہے انشاءاللہ تقریباً دو ہفتے ٹرائل آپریشن کے بعد 25 دسمبر کو کمرشل آپریشن کا آغاز کر دیا جائے گا جبکہ وزیراعظم منصوبہ کراچی آکر منصوبہ کا افتتہ بھی کریں گے ملک میں گیز بہران سنگیر ہونے کے باعث کراچی، لاہور، پشابر اور کوئٹا سمیت متعدد شہروں میں گھریلو سارفین شدید عزیت میں مبتلا ہیں ایک طرف گھر میں چولوں پر گیز دستیاب نہیں تو دوسری جانب LPG سیلینڈر استعمال کرنے والے ہوٹلوں نے کھانے کے ریٹ بڑھا دیے ہیں اور کرونا وائرس کی نئی مولے قسم آمنی کرون کا تیز رفتار پھلاو روکنے کے لیے عالمی سطح پر ہنگامی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے کووٹ کی نئی خطرنا قسم جنوبی افریقہ سے نکل کر اٹلی، بیلجیم، جرمنی، چیک ریپبلک، ہالینڈ، ویسر اسرائیل ملاوی، بوٹسانہ، ہنگ کانگ اور برطانیہ تک پہنچ چکی ہے نیوز سٹوڈیو سے افل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فیس بک، انسی آگرام اور ٹویٹر پر ہمیں لائک کریں فالو کریں اس کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک پریس کریں بیل آئیکن، مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ فیس ڈاوٹ ٹی وی